جہن دوستو جیسا کی اب کلاس ٹویلت جو کہ ہندی بسشت آپ کا سبجیکٹ ہے ہندی میڈیم بالوں کے لیے جو کہ ریویزن ٹیسٹ آپ دیں گے دو ہزار بیس اکیس میں ٹھیک ہے یہ جو کہ آپ کو ایم پی بورڈ دوارہ ریویزن ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اس کا سولیوشن اس ویڈیو کے مادرم سے بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک جرور دیکھیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیں کیونکہ اس سے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم آپ کو اچھنی مینہ سے سولیوشن بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کو لائک جرور کر دیں پہلے آپ ویڈیو کو دیکھیں آپ کو اچھا لگے تو ہی لائک کریں ٹھیک ہے تو چلی شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ کو ریویزن ٹیسٹ ایم پی بورڈ کے دوارہ لیا جا رہا ہے اس میں بہت سارے امپورٹنٹ جو کوشن رہیں گے اس کو آپ کو اچھی تک کرنا ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو آپ جب آپ کے مارچ میں بورڈ پر چاہوں گی تو اس میں بہت سارے کوشن پوچھے جانے کی چانس ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ لوگ اچھی طریقے سے کر لیجئے گا چلی یہ پہلا کوشن دیکھ لیتے ہیں رکھتستانوں کی آپ کو پورتی کرنا ہے رکھتستانوں کی پورتی ٹھیک ہے اچھے سب دو کا چین کر کے لگنا ہے یہ دیکھی بیسے پانچ پانچ رنگ کا پوچھا جاتا تھا لیکن بٹ ابھی کیا چار چار رنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں objective کیونکہ یہ only revision text ہے آپ کو پہچانا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری کیسی چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو اس میں کوشن پوچھے گا وہ امپورٹنٹ ہے ان کو اچھی تک کر لیجئے گا اس سے سمبندت آپ کو مل سکتے ہیں اور کس پرکار سے آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں بیڈیو کو تو پہلا ہے کہ چنتن کے چیتر میں جو عدیتواد ہے وہی بھاونا کی چیتر میں ہے تو کیا ہے رہشواد ٹھیک ہے اب کیا اسی سے سمبند یہ آپ کو چھایا بات بھی تو ہے چھایا بات کی definition آپ کو پوچھ سکتا ہے ڈاکٹر رام کمار برما کے انصار کیا ہے اس پرکار سے آپ کو پوچھ سکتا ہے تو یہ آپ کو بارسل پریقے میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے بیڈ جب شعب آبگات ہو جاتا ہے تو وہ کھیلاتا ہے تو یہ کیا کائر تک کہلاتا ہے بہت ہی سمپل کوشن ہے یہ تو انہوں نے پوچھ دیا کہ کسی نے کس میں مطلب جو انہوں نے کھلایا تو کیا گھڑ میں کھلایا تھی ٹھیک ہے اب یہی آپ کو بارسل پریقے میں اس پرکار سے پوچھ سکتا ہے جب آپ دیں گے جو گھڑ کھلایا تھی وہ کس نے کھلایا تھی گھوڑا کو ٹھیک ہے تو کس نے کھلایا تھی گھوڑا نے کھلایا تھی ٹھیک ہے یہ کوشن بن گیا اور یہی بن سکتا ہے کہ گھوڑا جو اس کی لے کا کیا وہ کیا کون ہے مادی بھی برما ہے تو اس پرکار سے آپ کو اس سے جتنے چاروں طرح آپ کو اس سے اوبجیکٹیں بن سکتے ہیں وہ آپ کو اچھی تک اس کا لینا اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے وہ آپ کو یہ تنا تو سوچنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب واق کے پرمک گھڑ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں سرال واق مصر واق اور سنیوکت واق ٹھیک ہے چلیے نیچ دیکھ لیتے ہیں ہندی کبتہ کا جاگرن کال مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا بھارتیندی یک کو ٹھیک ہے اس کے نمند نمند یکو بھی اس کو پرارم مانا جاتا ہے اور بھارتیندی یک کو ہندی کبتہ کا جاگرن کال بھی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نئے مہمان آئے تھے نئے مہمان کہاں سے آئے تھے بجنور سے آئے تھے ٹھیک ہے تو آپ کو سبی کو پتہ ہو اور نائی مہمان کس کے بھائی تھی ریوٹی کے بھائی تھی ٹھیک ہے ریوٹی اور ریوٹی کس کی پتنی تھی یہ بھشونات کی پتنی تھی ٹھیک ہے یہ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جرور نہیں کہ آپ کو یہی پوچھ لے کی نائی مہمان آئے تھی بٹ ایمپورٹنٹ بہت زیادہ آپ کو دائے سترہ انیس میں پوچھا گیا تھا اور بیس میں بھی سایت آیا تھا ٹھیک ہے اس سے اگر آپ اس سے سمبن دے آپ اوبجیکٹیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو بوڑ پریچھا میں اسی سمبن دیت پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہندیوں کے پوچھ چار دام اس راج میں ہے ٹھیک ہے جو ہندیوں کے پوچھ چار دام ہے وہ کس راج میں ہے جیسے کہ آپ کا سائق وچان آپ نے پس چپٹر پڑھا ہوگا اترا کھنڈ جس میں چار دام ہے سبی کو پتا ہے کون کون سے ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو آپ نے پڑھے ہوگی چار دام جو کہ 2020 میں کوشن بھی آیتا ہے چار داموں کے نام لکھنا ہے تو اچھی تک اس کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیچٹ ہے کہ موں اترنا کا عرصہ ہے تو کیا یہ اداس ہونا ہوتا ہے جب موں اتر جاتا ہے تو کیا اداس ہی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا تو بیڈیو اچھے لگے تو ایک بار بیڈیو کو لائک جرور کریں ٹھیک ہے اس کے بعد چلیے نیچٹ دیکھ لیتے ہیں کہ پشکرمانگتین میں آپ کو بچے لائن میں جائیں گے یہ سرال واقع ہے تو آپ کو ست است کا چین کرنا ہے تو بچے لائن میں جائیں گے تو یہ ست ہے کیونکہ یہ سرال واقع ہی ہے اس کے بعد کرود کا پرواؤ سے پرسند نیتہ آتی ہے تو یہ غلط بات ہے کیونکہ کرود ہوگا تو پرسند نیتہ کہاں سے آئے گی ٹھیک ہے گصہ آرہا ہے تو پرسند نیتہ ایسا بلکل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کیا بپریت ہیں اس کے بعد پرتاب نامک سماچار پتر کا پرکاسن لکنہ نگڑ سے آرم ہوا تھا تو یہ است ہے اب یہ کہاں سے پرارم ہوا تھا ٹھیک ہے تو لکنہ اسے ناوکر یہ کہاں سے ہوا تھا کانپور سے جو پرتاب پتر ٹھیک ہے تو آپ کو یہ اچھی طریقے سے اور اس کے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں جو پرتاب پتر کے سمپادک کون تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کمینڈ باکس میں بتانا میں آنسر بتا دیتا ہے لیکن میں آپ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی سٹڈک کیاں سے چلے ٹھیک ہے جو پرتاب پتر کے سمپادک ہیں وہ آپ کو بتانا ہے کمینڈ باکس میں کی جو پرتاب پتر کے سمپادک کون ہیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اس کا آنسر بھی لاشٹ میں بتاؤں گا لیکن کمینڈ باکس میں آپ لوگ بتائیں ٹھیک ہے یہ تو ایک تو کوسن ہی ہوگا ہے پرتاب پتر کے سمپادک کون تھے ٹھیک ہے اور یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ پرتاب پتر سمپادک میں پہلے دو لوگوں نے اکتر کیا تھا پہلے کون تھے یہ کوئی نام تھا جو کی اس کے ابھی مین تھے جو آپ پڑھتے ہیں بک میں لیکن ایک اور تا اگر آپ بک میں چیک کریں گے تو دو پہلے دو لوگ کیا جوائنڈ ہو کر ہیں انہوں نے جو پرتاب پتر ہے اس کا کیا تھا ہے اکتری توکر لیکن پہلے جو یہ دوسری لوگ تھے نا وہ ہٹ گئی تھے کنی کان لباس کچھ ہو گیا ہوگا دو یا تین تھے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کتنے لوگ تھے یہ میں دو کوشن آپ کو دے رہا ہوں آپ کو یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ناکسٹ ہے کیا آپ کھانا کھا لیے ہیں واقعی اسد ہے تو یہ بلکل واقعی اسد ہے تو یہ ست ست چین کر رہے ہیں واقعی اسد ہے تو یہ آپ کا ست ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پر سد بولتا تو یہ اسد ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد چلیے ناکسٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے پرسکر مانگ چار میں صحیح جونیوں کا چین کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگا ہے دیکھوار سے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے ضرور کر دیں اس ویڈیو کو ٹھیک ہے چلیے ناکسٹ دیکھ لیتے ہیں ساتھ دیں ٹھیک ہے اس کا ہم لاشٹ میں دیکھیں گے پہلے ہمیں جو اچھی ترکیس سے آتے ہیں بکل لیتے ہیں باپسی اوسف جس کے لیکا کے باپسی کے کیا ہیں اوسف پریم بدا ٹھیک ہے تو اس کا چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا یہ والا ہو جائے گا گورا ابھی میں نے بتا جاتا مادی برما دیکھی یہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں وہ چیپٹر کے لیکنوں کی نام ہے جبکہ سادھ کا اُلٹا ہوتا ہے اسادھ تو یہ آپ کو کر دینا ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد یہ کوششن سے دیکھ لیتے ہیں اگر نیچسٹ کوششن ہے نملکت پرسنوں کے پرتے کا ایک سبد اتوہ ایک واقع میں پتل لگی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھئے کیا آپ کو کوششن پانچ میں پوچھا جا رہا ہے آپ یہ اپنی چاس لکھ سکتے ہیں تو آپ ایک ایک سبد میں لے گئے ہیں یہ واقع میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو question کو پڑھتے نہیں ہیں ہر ایک سبد دیا رہتا تو ایک واقع میں لے دیتے ہیں پورا کا پورا اور question ایک واقع میں ہوتا ہے تو only ایک سبد میں لے کے آتے ہیں تو آپ کو examiner پر depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو اس میں نمبر دے یا نہیں دے تو یہاں question پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو question کے according چلیں گے تو آپ کو انگ ملیں گے ٹھیک ہے اور پہر یہ کچھ examiner پر depend کرتا کہ وہ آپ کو پورے انگ دے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کٹنے کی چانسے رہتے ہیں اگر وہ آپ کو ایک واقعی میں بولا اور آپ ایک سبت میں لگ جاتے ہیں تو وہ اس کے دماغ پر depend کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے ٹھیک ہے چلی اب question start کرتے ہیں گھر کے پڑوس میں رہنے والے لوگ کو کیا کہتے ہیں تو سبھی کو پتا ہے پڑوس ہی کہتے ہیں دیو پریاغ میں الکنندہ کے پانی کا رنگ کیسا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے دیو پریاغ میں ٹھیک ہے تک اسبھی کو پتا ہے دیو پریاغ میں الکنندہ کا پانی تہیک ہے تو یہ بیسے آپ کو پتا ہوں مундاخنی کا کیسا ہوتا ہے منداخنی کا یہ اس لیے بتا رہا histoire ہممolve اکنی کا ہوتا ہے ہرا ٹھیک ہے اور الکنندہ کا ہوتا ہے نیلا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا correct answer ہو جائے اور کیسا ہوتا ہے ہرا اور اگر آپ یہاں پر گنگا کا پatchے تو یہ ہوتا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ماں تک کہ儿 ہوتا ہوتا تو بھارت کی راشتہ واسہ کیا ہندی ہے ٹھیک ہے بھارت کی راشتہ واسہ ہندی ہے اور اس کے ادھے اوج گھر تے یک تو کوئی دو پندیاں لکھی ڈاڈ نٹ بچ اب کسی بھی سوال میں اٹک گئے ہو یا پھر سوال نہیں ہو پا رہا ہے بس اس کی فوڈو لینا اسے کروپ کرنا اور پانچ سیکنڈ کے اندر آپ کو کوششن کا بیڈیو سولیشن مل جائے گا پھر چاہے آپ کا کوششن ہمبر کا ہو سی بے سی بورڈ کا ہو بیہار بورڈ کا ہو مہاراست بورڈ کا ہو یا پھر کسی ادھر شٹیٹ کا ہو چاہے آئی ٹی جیمنٹ نیٹ کلاس سکس سے ٹویل سوال ان سبھی سوالوں کا جواب ملے گا ڈاوٹ نٹ ایپ پر یا پھر کوئی بھی سبجیکٹ ہو فیجکس کیمیسٹری میتھ وائلوجی ان سبھی سوالوں کا جواب ملے گا ڈاوٹ نٹ ایپ پر ساتھ ہی کلاس نائن سے ٹویل کے بچوں کے لیے چل رہی ہیں انگلس اور ہندی میں لائف کلاس یعنی اب پوری پڑھائی ہوگی ڈاوٹ نٹ ایپ پر تین کروڑ سے زیادہ بچے ڈاوٹ نٹ ایپ کا یوچ کر رہے ہیں تو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ڈاوٹ نٹ ایپ کو کیے تو آپ کو ڈاؤنلوڈ سے ٹھیک ہے تو میں بتا دیتا ہوں کیسے لکھنا ہے جس میں بھی آپ کو ڈاؤنلوڈ سے سماندھت لکھنا ہے یعنی کی جیسے کی بیڈ رس کے آپ لکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے بیڈ رس کا جیسے کی سر پروسی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جو اور کتنا واجئے قاتل میں ہے ایک آپ یہ لکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو اچھی طریقے سے آپ کو پتا ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کوئی بھی آپ اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں جس میں بیڈ رس ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کوشن سے پوچھے گئے تھے ٹھیک ہے اس کی پیڈیا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس پرکار سے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اس کی آنسر چاہیے تو تو ویڈیو کو لائک کرنے کم سے کم ہمارا ٹارگیٹ ہے نو سو لائک کا تو میں آپ کو ان کوشن کے بھی آنسر بتا دوں گا اگر آپ یہ نو سو پلس لائک کر دیتے ہیں تو ان کوشن کے آنسر بھی آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ جب محنت کروں گا تو میں بھی کچھے میں آپ سے روپے تو مانگ نہیں رہا ہوں میں only آپ کو لائک مانگ رہا ہوں لائک آپ کریے ویڈیو کو ٹھیک ہے تو پہلا ہے آدھنک کال کو کتنے یوگوں میں باز کیا گیا ہے چھاہی آباد کبتہ کی بسہشتہوں کا اُلیٹ کیجئے ٹھیک ہے آپ کو یہ کتنے دھوانک میں پوچھایا تو دو سے زیادہ مت کیجئے کریے گا کیونکہ ہندی میں ٹائم زیادہ ملتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ریسے بات تھا چھاہی آباد میں انتر لگیئے 2019 میں پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے یہ والا ایمپورٹنٹ کوشن ہے پرکتی بات کعب کی پرچے لکھنا ہے آپ کو کس پرکار کی بندنا کی گئی ہے چندرمہ کو کشنے کلنگ کر اپنے سر پر دارند کیا یہ آپ کو کوشن میں پوچھا گیا میہ میں ناہی دادی کھائی ہو کون جس نے کیا کہہ رہا ہے جس میں کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بتانا ہے تو اس پرکار سے یہ کوشن ہے آپ سکرین سورٹ لے لیجئے گا رپورٹاج کی بسیشتہ ہی لکھنا ہے کانی اور پانیاس میں انتر لکھنا ہے گازادر بابو کے لیے مدر سنگیت کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے ریپتی اپنے گھر کو جیل کانا کیوں کہتی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے دیکھئے تو آپ سکرین سورٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں سے چلیئے میں بتا دے چلیئے اسٹار سے آپ کو کوئی دکت نہ ہو یہاں سے پرسکرمانگ چیسے آپ یہ سکرین سورٹ لے لیجئے گا اگر آپ کو پیڈیاپ ڈالنوڈ کا نیم دکت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لے لیجئے چیسے دچ تک چلیئے پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی آپ کو دکت نہ ہو ٹھیک ہے اس پرکار سے اور ایک بار سے پھر بولنا ہوں ویڈیو کو لائک کریں جب ہی آپ کو ترہ دس کا سولیوشن ملے گا پورا ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ دیکھ لیجئے راشتہ بھاسکی سے کہتے ہیں راشتہ بھاسکی آپ کو کوئی تین بسشتہ لیکن نہ آئے اور یہ دیکھ لیجئے گا یہ سکرین سورٹ لے لیجئے ٹھیک ہے آپ کو کیا جو کبھی پرچ اور لیکک پرچے پوچھا آتے ہیں تو کبھی پرچے سوردہ سور کنانان جی کا پوچھا گیا اور لیکک پرچے آچا رامچند شکل ہے اور اسے پریم بدا جی کا پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طریقے سے آپ کر لیجئے گا جو بوڑ پریچھا کے دیشتری سے ایمپورٹینٹ ہے سوردہ سور تلسی داسیت دو تو بہت ہی ایمپورٹینٹ ہے ٹھیک ہے چلی اس کے بعد 24 با کوششن ہے جو کہ آپ کا اس پرکار سے پتدانس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو تھوڑا سا ملانا ہے اور پھر آپ بک میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا سوری یہ آپ کا گددانس دونوں ہی پتدانس ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا پتدانس کی سپرسنگ بیک کرنا ہے بیس سائد دو دو دیکھیں یہ پہلے کیا ایک ہی پتدانس پوچھا جاتا تھا اب انہوں نے دو دے دیئے پہلے کیا ایک پتدانس اور ایک گددانس پوچھا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ اپنے گددانس کو پڑھ کر آپ کو یہ لکھنا ہے یا پھر یہ مسپرنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پتدانس ویسے ایک پتدانس اور ایک گددانس پوچھا جاتا تھا چلیئے اس پرکار سے آپ کا پیپر ہے آئیوب کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی کرنے کیونکہ جب بھی ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو ان کی نوٹیپکیشن آپ کے پاس تو رنٹ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا فرض بنتا ہے اگر اچھ اچھا لگے تو چلیئے ملتے ہیں اگر اچھا ویڈیو میں دھنیواز